اسلام علیکم میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی دوستو آج ویڈیو بہت ہی ایک اہم ٹاپک پر لے کر آئے ہوں جیسا کہ آپ نے سنی ہوگی خبر کہ 20 اکتوبر 2018 سے پی ٹی اے کافی زیادہ موبائل فونز کو بند کر رہی ہے اور فکر کرنے کی بات نہیں ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کا موبائل فون بند ہو لیکن جان لینا ضروری ہے کہ کون کون سے موبائل فونز بند ہوں گے اور کیسے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کا موبائل فون بند ہونے تو نہیں جا رہا تو کارلی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے تمام پاکستانی یوزرز کے لیے تاکہ آپ کو ذہنبت نہ اٹھانی پڑے اگر آپ کو پہلے سے سارا پروسیس پتا ہوگا کہ کس طرح آپ اپنے موبائل کو بچا سکتے ہیں بند ہونے سے تو چلی شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے چیک کر سکتے ہیں دوستو پی ٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ 20 اکتوبر 2018 سے وہ تمام آئی ایم ای آئی نمبرز والے موبائل فون بلوک کر دیے جائیں گے بند کر دیے جائیں گے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہیں جو کہ فیک آئی ایم ای آئی نمبرز سے جو ہے وہ اپنے موبائل فونز کو چلا رہے ہیں تو وہ تمام آئی ایم ای آئی نمبرز جو ہیں ان کو بند کر دیے جائے گا جسے کافی زیادہ جو موبائل فونز ہیں وہ بند ہونے کا خدشہ ہے لیکن اس کے لئے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑی آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کا موبائل فون جو ہے وہ بند تو نہیں ہوگا اس کے لئے سمپلی انہوں نے ایک طریقے کار وضع کیا ہے لیکن سب سے بیسٹ میتھرڈ تو یہ ہے آپ اپنے موبائل فون سے جو آپ کا آئی ایم ای آئی نمبر ہے اس کو رائٹ میسیج میں جا کے تمام آئی ای ایم ای آئی نمبر جو ہے بغیر ڈیش کے آپ نے لکھنا ہے اپنے رائٹ میسیج میں جا کے اور اس کو سنڈ کر دینا ہے بیج دینا ہے چوراسی چوراسی پر ایٹ فور ایٹ فور پر اور جب آپ ایٹ فور ایٹ فور پر اپنے آئی ای ایم ای نمبر کو سنڈ کریں گے تو رپلائی میں جواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کیا آپ کا جو آئی ای 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 نمبر ہے وہ پی ٹی ای ای کے ساتھ کمپلائنٹ ہے یا نہیں اور اگر وہ نان کمپلائنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ بیس اکتوبر سے جو پہلے پہلے تو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو آپ کا آئی ای 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 جو نمبر ہے وہ بلوک کر دی جائے گا بیس اکتوبر کے بعد اور آپ کا موبائل فون جو ہے وہ بند ہو جائے گا تو سمپلی بڑا ہی آسان طریقے کر رہے ہیں آئی ای 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 نمبر کو پہلے تو آپ اپنے موبائل سے تلاش کیسے کریں گے یعنی کیسے نکالیں گے آپ کے اپنے موبائل سے لازمی نہیں کہ دبائی آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ سمپلی سٹار ہیش زیو سکس ہیش یہ اپنے موبائل پر ڈائل پیٹ میں جا کے ٹائپ کریں تو اس کے فوراں بعد ہی آپ کا آئی ای 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 نمبر جو آپ کو دکھائی دے گا آپ نے وہ سمپلی آئی ای 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 نمبر جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے یعنی اس کو لکھ لینا ہے ایک کاغذ پر اور اس کے بعد رائیڈ میسیج میں جا کے جو ہے یہ تمام جو آئی ای 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 نمبر ہوگا یہ رائیڈ میسیج میں جا کے لکھنا ہے اور اس کو بیجنا ہے چوراسی چوراسی پر اور اس کے رپلائی میں اگر لکھا آ رہا ہے کہ your IMEI number is compliant with PTA تو آپ کا موبائل فون جو ہے وہ سیف ہے اور آپ کا موبائل فون بند نہیں ہوگا لیکن اگر آ رہا ہے not compliant یا کوئی اور میسیج آ رہا ہے ایک اور میسیج آئے گا کہ ہاں آپ کا جو نمبر ہے ہمارے پاس ریکارڈ میں تو نہیں ہے لیکن جو بھی آپ سم ڈال کر چلا رہے ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا IMEI number جو ہے وہ آٹو رجسٹر کر دیا جائے گا لیکن کوشش کریں کہ ایسے تمام موبائل فون جو کہ آپ نے باہر سے مگوائے ہیں خاص کر دوبائی سے انگلینڈ سے USA سے وہ تمام موبائل فون جو ہے ابھی اپنے استعمال میں رکھیں تاکہ آٹومیٹکلی آپ کے IMEI number جو ہے وہ ان کے ریکارڈ میں چلے جائیں ان میں جو بھی آپ سم ڈالیں گے وہ سم سے آپ کا IMEI number جو ہے پیچھے کمپنی کو چلے جائے گا اور پی ٹی کے پاس پہنچ جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کو اہم خبروں سے اگاہ کرتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ نے ہمارے چینل اصداری ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ